السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ملک ہندوستان میں آج کل مسلمان ایک آزمائش میں مبتلا ہیں وہ آزمائش یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں شکیل بن حنیف نامی ایک فتنہ سر اُبھار رہا ہے جو مسلمانوں کے ایمان اور یقین کی یقین کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضرت امام مہدی ہوں امام مہدی ایک نورانی ایمانی سچی اور اچھی اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی عظیم الشان ہستی اور شخصیت ہوگی جو مسلمانوں کے لیے آخری زمانے میں قرب قیامت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی اور مسلمانوں کے لیے نجات کے لیے کوششیں کرنے والی اسلام کی مدد اور تعاون کرنے والی شخصیت کا ایک نام ہے حضرت امام مہدی شکیل بن حنیف اپنے بارے میں یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں ہم اس کے اس دعوے کو آج حدیث کے پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ اپنے دعوے میں وہ کتنا سچا ہے چار بیسک باتیں میں بتا رہا ہوں ان لوگوں تو سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کو خصوصاً نوجوانوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے اگر ہم نے چار باتیں یاد کر لیں انشاءاللہ پھر ہم اس تعلق سے کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے بہت سارے لوگ کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کوئی کہیں سے سر اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں کوئی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلاة والتصلیح ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے میں چار بیسک باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت امام مہدی کون ہوں گے اور شکیل بن حلیف امام مہدی ہے یا نہیں سب سے پہلی اور بیسک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت امام مہدی جب اس دنیا میں آئیں گے نا تو وہ دمشق کی جامعہ مسجد میں آئیں گے دمشق کی جامعہ مسجد کے منار پر اتریں گے اور وہ اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے بلکہ لوگ ساری دنیا سے علماء کی ایک جماعت اکھٹا ہوگے ان کے پیچھے دھوڑے گی ان کو تلاش کرے گی ان کو پا بھی لیں گے وہ لوگ لیکن وہ چھپ چھپا کر کے پھر بھاگ جائیں گے ان سے دور ہو جائیں گے بہت بعد میں جا کر کے وہ اس بات کا اقرار کریں گے ہاں میں وہی ہوں جس کی تم تلاش کر رہے ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے لوگ ان کو تلاش کریں گے لوگ ان کو پا لیں گے اور ان کو یہ قرار کرنے پر مجبور کریں گے تب وہ مانیں گے ہاں میں امام مہدی ہوں اب یہاں تو اٹھ کر گئے یہ خود ہی کہتے پھر رہے میں امام مہدی ہوں تو بتائیں ایک طرف تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے اور یہاں دعویٰ ہو رہا ہے اور یہ بات ہم حدیث سے سمجھائی گئی کہ امام مہدی اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے ان کی کچھ نشانیاں اور علامات ہوں گی ان نشانیوں سے علماء پوری دنیا کے ان کو پہچان لیں گے تو جو بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ سچا نہیں وہ جھوٹا ہے وہ قوم کے ساتھ غداری کرنے والا ہے اور قوم کے ایمان کے ساتھ کھلوال کرنے والا ہے یہ ایک بیسک بات اپنے دماغ میں فٹ کر لیجئے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے امام مہدی کا نام محمد ہوگا کیا ہوگا حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور آج جو یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا اس کا نام کیا ہے اس جھوٹے کا نام تو شکیل ہے حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور اس کا نام کیا ہے شکیل اور یہ بات ہمیں حدیث سے سکھائی گئی کہ امام مہدی کا نام مہدی کا نام محمد ہوگا تو بتائیں حدیث کی بات ہم سچی جانیں گے یہ اس کا دعویٰ سچا جانیں گے تو یہاں بھی یہ اس دعویٰ پر کھرا نہیں اترتا حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور اس کا نام شکیل ہے گویا کہ یہ امام مہدی نہیں ہے تیسری بات یہ امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا حضرت امام مہدی کے جو والد ہوں گے ان کا نام عبداللہ ہوگا اور اب شکیل کے ابا کا نام دیکھ لیں کیا ہے شکیل کے ابا کا نام حنیف ہے بتائیں یہ حنیف کا بیٹا شکیل کیسے امام مہدی بن گیا اللہ کے رسول تو یہ بتا کر کے جا رہے ہیں کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا اور یہ حنیف کا بیٹا شکیل کھڑے ہو کر کہ اگر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو یہ بات کہاں کوئی سچی ہو سکتی ہے چوتھی بات یہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں ان کی آل سے ان کی اولاد سے ہوں گے حضرت امام مہدی اور شکیل بن حلیف کون ہے شکیل بن حلیف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں اور حضور بتا کے جا رہے ہیں وہ میری بیٹی کی اولاد میں سے ہوں گے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں لیکن یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے ہی نہیں یہ اپنے دعوے میں کتنا جھوٹا ہے آپ اس سے اندازہ کریں اور پانچ بھی بات یہ ہے امام مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے کہاں رہنے وقت کہاں کے رہنے والے ہوں گے امام مہدی مدینہ منورہ کے رہائشی ہوں گے مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے اور شکیل کہاں کے رہنے والا ہے ہندوستان کے صوبہ بحار کے ظلہ دربنگا کا رہنے والا ہے یہ بحار شریف کے رہنے والے ہیں اور حضرت امام مہدی کہاں کے رہنے والے ہوں گے مدینہ منورہ کے تو کہاں امام مہدی کہاں یہ شکیل بن حنیب کیسے دونوں شخصیات ایک ہو سکتی ہیں یا کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں سب سے پہلی اور بیسک اور بنیادی بات تو میں نے آپ کو یہی سمجھائی ہے کہ دعویٰ کرنے والا امام مہدی ہو ہی نہیں سکتا ہے اور دعویٰ کر بھی رہا ہے تو اس کے بعد یہ چار باتیں اور میں نے آپ کو بتائیں نام بھی میج نہیں کھاتا اببہ کا نام بھی میج نہیں کھاتا اور امہ کی جو نسب ہے حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے نہیں ہے اور اسی طریقے پر مدینہ منورہ کا رہنے والا نہیں بیار شریف کے دربنگا کے رہنے والا ہے تو یہ کیسے امام مہدی ہو سکتا ہے اس لئے خدا کے لئے ان باتوں کو اور کسی امان کے چوری کرنے والے کے دھوکے اور اس کے دغا بازی میں بالکل نہ فسئے اپنے امان کی اپنے یقین کی حفاظت کیجئے اور ایسے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صحیح علماء سے اپنے آپ کو جوڑے آجیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ